ہلو مائی ڈیئر فرینڈ نمشکار دوستوں پردہ پتی ہیلتھ ٹیپس یوٹیوب چینل میں آپ کا ہارتک شواغت ہے دوستوں آج ہم آپ کو لوکی کھانے کے بارے میں بتائیں گے جو سواست کے لیے بہت ہی لابدائک ہے اس بیسے پر چرچہ کرنے سے پہلے آپ سے انرود ہے کہ آپ نے ابھی تک میرے پہلے کی ڈالی گئی ویڈیو پردہ پتی ہیلتھ ٹیپس یوٹیوب چینل پر نہیں دیکھ پائے ہیں تو آپ اسے دیکھ لیں تتھا پردہ پتی ہیلتھ ٹیپس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کروے لائک آنڈ کو کلک کر دیں جس سے آپ کو میرے دوارہ ڈالی گئی سبھی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو لوکی ایک سبجی ہی نہیں بڑکی یہاں اوسدی گڑوں سے بھرپور ہے جو آپ کے سرین کی کئی بیماریوں میں لابدائک ہے اپنے دیس میں سب سے لوگ پری اور جانی پہچانی سبجیوں میں لوکی کا اہم استان ہے زیادہ تر لوگ اس کی سبجی بنا کر سیون کرتے ہیں پرانتو آج بھی بہت سے لوگ لوکی کھانا پسند نہیں کرتے ہیں لیکن لوکی بہترین سبجی کے ساتھ ساتھ یا سریر کے کئی روگوں کی پراکرتک دوا بھی ہے جو گارڈ گپٹڈ ہے یا آپ لوکی کا سیون سبجی، سوب، رائتہ آج کی روپ میں یا اس کا رس نکال کر نیمت پیتے ہیں تو آپ کا سواس بہت ہی بہتر رہے گا کہیں آپ بھی لوکی سے پرہیس تو نہیں کرتے دراصل لوکی کے کئی اوسدی گنوں کی جانکاری نہ ہونے سے کئی لوگ لوکی کی سبجی کھانا پسند نہیں کرتے ہیں اور لوکی سے ہمیشہ پرہیس کرتے ہیں جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ اپنے سریر کا بہت تکشان کرتے ہیں واسطہ لوکی کو ہلکی سبجیوں میں گنا جاتا ہے اسے کھانے سے پیٹ میں بھاری پن نہیں رہتا ہے بلکہ سریر میں تاج کی بنائے رکھنے میں شہائق ہے لوکی کے اوسدی گنوں کو جاننے کے بعد آپ بھی اس کے مرید ہو جائیں گے یہاں تک کہ گھر میں کسی مہمان کے آنے پر آپ انہیں بھی لوکی کی سبجی آفر کریں گے لوکی کو انگریجی میں بوٹل گارڈ اور کہیں کہیں لوکی کو گھیا یا دودھی کے نام سے فکارا جاتا ہے شاکہ ہاری گن گراہک لوکی تورہی کمول لینکن بھی ان کی میٹھا سے کرتے ہیں لوکی کو گجرات میں دودھی کے نام سے فکارتے ہیں ایسا سایت کمول لوکی کی دودھیا میٹھاس کے کارن کہتے ہیں میٹھی لوکی کا فل، رچکر، ویر وردھک، دل کے لیے فائدے من پیت اور کف دوش، ناشک، اومدھاتوں کی پوشٹی کرتا ہے لوکی کی سبجی سواست کے لیے کافی فائدے مند ہوتی ہے روزانہ ایک گلاس تاجہ لوکی کا رس پینے سے ڈائیوٹیز، پیٹ میں جلن، ہائی بلڈ پرشر اور ہردے میں خون جمع ہونے کے وستہ میں فائدے مند ہوتا ہے لوکی کا رس، سوپ یا سبجی سبھی روگوں کے مریض کے لیے فائدے مند مانا جاتا ہے لوکی کا اپیوگ، آنٹوں کی کمجوری، کبج پی لیا یا مانسک اتیجنابے بھی لابدائک ہے نیمیت روپ سے لوکی کھانے سے بیٹ یعنی ہانکارک کولیسٹرال کم ہو جاتا ہے بلڈ سرکلیشن درست رہتا ہے اور کولیسٹرال سے پیدا ہونے والی دل یا دوسری بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے لہٰذا کھانے میں لوکی کا استعمال جرور کرنا چاہیے لوکی، ڈائیوٹیز کے مریضوں کی دوست مانی جاتی ہے ڈائیوٹیز کے مریضوں کو روزانہ، خالی پیٹ لوکی کے جوس کا شیون شبہ شبہ کرنا چاہیے دراصل اس سے شگر کو ارجہ میں بدلنے والی انسولین کا نیرمار تیج ہوتا ہے جس سے کھون میں شگر کی ماترہ نیانتریت رہتی ہے لوکی، ہلکی سبجی مانی جاتی ہے اسے کھانے سے پیٹ میں بھاری پن بلکل نہیں رہتا جس سے شریر میں تاجگی بنی رہتی ہے اس کے شیون سے بیکتی ارجہ وان اور ترو تاجہ محسوس کرتا ہے روزانہ لوکی کا جوس پینا بہت ہی کارگر ہے جن لوگوں کو ڈائیجیسن سمبندھی پریشانی ہے انہیں بینا ناغہ کے لوکی کا شیون کرنا چاہیے یہاں پیٹ میں گئیس کی سمیشہ کو دور کر دیتی ہے اور آہار جلدی سے پچ جاتا ہے اس لیے اگر پیٹ کو ٹھیک رکھنا ہو تو لوکی کو بھوجن میں جرور شامل کرنا چاہیے لوکی دوسرے نسکو کے مقابلے تیجی سے وزن کم کرنے میں مددگار ہوتی ہے دراصل لوکی اوبال کر نمک کے ساتھ کھانے سے بجن کچھ ہی دنوں میں کم ہو جاتا ہے لوکی میں فائیور کی اچھی ماترہ ہوتی ہے اس سے جلدی بھوک نہیں لگتی اور پیڑ بھی بھارا سا لگتا ہے لوکی پیساف سمبندھی پریشانیاں یعنی یورین ڈیس آڈر دور کرتی ہے دراصل لوکی سری سے سوڈیم کی بڑھی ہوئی ماترہ کو کم کرتی ہے یا آناوسک سوڈیم پیساف کے جریعے باہر نکال دیتی ہے روجانہ ایک گلاس لوکی کا جوز پیساف میں جلن کی سمشیہ کو دور کر دیتا ہے ایک گلاس لوکی کا جوز کسی امریس سے کم نہیں ہے روجانہ کیول اسے پی کر ہائی بلڈ پریشر کی گمبھیر سمشیہ دور کیا شکتی ہے اگر بی پی کی سکایت ہے تو انہیں کھانے میں تھوڑا بہت بدلاؤ کر کے اس میں لوکی کو جگہ دینا چاہیے ڈائریا ہونے پر لوکی کے جوز میں ہلکا نمک وچینی ملا کر پلائیں یا پراکرتک جیمہ رچک گھول کا کام کرتا ہے لوکی کے رش کو سیسم کے تیل کے ساتھ ملا کر تلووں پر تھوڑی دیر تک ہلکی مالس کرنے کے بعد سکھ پوروک نید آتی ہے لوکی کا رائطہ دست میں لاپرد ہے لوکی لیور کی بیماریوں خاص کر پیلیا کے لیے رام بار دوا مانی جاتی ہے گھٹنے میں اگر درد ہو رہا ہو تو کچھے لوکی کا پیش بنا کر گھٹنوں پر رکھیں اور اسے کپڑے سے باندھے اس سے درد دور ہو جائے گا لوکی کا رش بیرگی اور ان تنترکہ تندر سے سمبندت بیماریوں میں بھی فائدہ کرتی ہے لوکی مستش کی گرمی کو دور کرتی ہے بچھو کے کٹنے پر کچھ جگہ لوکی پیش کر لیپ کرنے سے اور اس کا جوز پلانے سے بچھو کا جہر اتر جاتا ہے چہرے پر خوبصورت نکھار لانے کے لیے آہار میں لوکی سامل کرنا چاہیے روزانہ اس کے سیون سے چہرہ اندر اور باہر سے نکھر سا جاتا ہے دراصل لوکی کا جوس پیٹ ساپ کرتا ہے جس سے چہرے پر دھور یا دھوپ سے ہونے والی مہاں سے ختم ہو جاتے ہیں اس سے تچا ملائم رہتی ہے کہنے کا مطلب لوکی کا اوسدھی پریوک تو ہوتا ہی ہے سنگیت پریمیوں کا وادیانتر بھی اس سے بنتا ہے اور شادووں کا کمنڈل بھی جو لوکی کے مہتتہ کو احساس دلاتا ہے یعنی لوکی کو مہتتہ سبجی سمجھ کر اس کی مہتتہ کو کم نہ کریں اس کے گھڑ بڑے بھاری ہیں لیکن سری کا پروبہ بڑا ہی حلکہ اور شکدائی ہوتا ہے لوکی کا جوس پیتے سمیں اس بات کے دھیان رکھنا جلوری ہے کہ اس کے ساتھ کسی اور چیز کو مکس کتہ ہی نہ کریں لوکی کا جوس پینے سے پہلے ایک بار ٹیسٹ کر لیں اگر کڑوا لگے تو اسے فیک دیں کڑوا لوکی کا جوس پیچیس اور گیس کے ساتھ دوسری سمجھ سے آئیں پائدہ کر شکتا ہے ہاں دوستو ویڈیو دیکھنے کے بعد اب آپ کا من لوکی کھانے کا جرور کرتا ہوگا تو اب دیری کس بات کی اب آپ لوکی کی سبجی لوکی کا رائتہ یا اس کا کوپتہ یا پھر لوکی کا سوپ اتھوہ لوکی کا رس یا پھر اس سے بنی ہوئی بیبھن پرکار کی مٹھائیاں لوکی کا ہلوا کیک آدھ کا سیمن جرور کریں جس سے آپ کا تتھا آپ کے پریوار کو اس کے اوسطی گنوں کا لاب مل سکے Thank you my dear friend for watching this ویڈیو مٹرو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اسے لائک کرنے کا کش کریں تتھا اس ویڈیو کو اپنے عشت مٹرو اور اپنے رشتداروں کے ساتھ شیئر کریں جس سے وہ بھی اس ویڈیو سے لابانویت ہو سکیں موسیقی